اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس سب سے پہلے کہ آپ لوگ کی جو نائن کلاس ہے اس میں ہمارے فرس چپٹر کی میں نے آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن کروای ہے اس کی ٹرانسلیشن میں بیٹا ہمارے پاس لاسٹ میں ایجیکٹیو ہے ٹھیک ہے بیٹا ہمارا کونسپٹ ایک ہمارا ایک ٹاپک ہے جو ہمارے پاس ایجیکٹیو ہے ایجیکٹیو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کا لیکچر دینے کے لیے کچھ چیزیں ہم ڈسس کرنے لگے ہیں وہ چیزیں یہ ہیں کہ سٹوڈنٹس سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایجیکٹیوز کے بارے میں کناہ پتا ہے بیٹا دیکھو ایجیکٹیوز جو ہوتی ہیں جو آپ لوگ کی نائن کلاس کے لیول تک میں آپ کو کروانے لگاؤں بیٹا ایجیکٹیوز وہ ہوتی ہیں جو ناؤن اور پروناؤنس کو جو ہے نا کالیفائی کرے ٹھیک ہے بیٹا ایجیکٹیوز کی ڈیفنیشنز آپ لوگوں کی بکس پہ بھی لکھی ہوں گی آپ لوگوں کو بقاعدہ بتائی گئی ہوں گی کہ ایجیکٹیوز کیا ہوتی ہیں یہ آپ زبانی ایجیکٹیوز کے ایک ساتھ دیکھ لیجئے گا ایک ورڈ ہوتا ہے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے ایک ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ وہ بیان کرے اور پوائنٹ آؤٹ کرے ایک شخص کو پوائنٹ آؤٹ کرے یا کسی پلیس کو پوائنٹ آؤٹ کرے یا کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور پھر وہ نمبر بھی بتائے اور اور قوانٹٹی بھی بتائے جو ایجیکٹیوز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا بیٹا آپ لوگوں کے یہاں پر جو ایجیکٹیوز ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جیسے آپ لوگوں کے لیول تک سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے لیے کچھ لیکچرز جیسے کہ ہمارے یہ لیفٹ پر دیکھیں یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو ایجیکٹیوز دیئے ہیں پیٹے کچھ ہمارے ایسے ورپز ہوتے ہیں جو ایجیکٹیوز بھندتے ہیں پیٹے بس لیکچے سنتے چلے جائیں آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں پیٹا ہمارے ناؤن کو میں نے جیسے ایڈسوس کیا آپ لوگوں سے کہ کالیفائر کرتا ہے مسار کے دور پر میں کہتا ہوں جو اشفاق احمد ہے واز آ رائٹر وہ ایک رائٹر ہے بیٹا رائٹر ایک کام ہے رائٹنگ سکل ہے اس کا مطلب ہے رائٹر ایک نام ہے ٹھیک ہے نام سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا فیمس رائٹر ہے چاہے وہ نوٹوریس رائٹر ہے ٹھیک ہے وہ چاہے انفرمیٹیو رائٹر ہے اب یہ بیٹا انفرمیٹیو انفرمیشن اور یہ جو ہم نے فیمس بولا یہ ایک ناؤن کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں کی یہ جو ہمارا فیمس ہوگا یا ہمارا جو بھی ہوگا یہ ہمارا ایجیکٹیو ہوگا لیکن بات ایسے کہ میں آپ لوگ ایجیکٹیو سے ہی سمجھانے جا رہا ہوں دیکھیں بیٹا ہمارے پاس کچھ ایجیکٹیو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اینڈ پہ ای ڈی آتا ہے اور آئی این جی آتا ہے وہ میں آپ کو ڈسس کرنے لگوں ٹھیک ہے بیٹا دیکھیں دیکھیں یہ بڑی ہماری ایکزیمپل پر کہ میں پاس دا مووی واس بورنگ جو مووی ہے نا وہ بورنگ ہے سو وی ور بورڈ پھر ہم بور ہوگی پیٹا دیکھیں بڑی آسان بات ہے بورنگ is a noun ٹھیک ہے پیٹا دا مووی واس بورنگ مووی نہ بورنگ تھی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ورب نہیں رہ گیا بور کو ہم نے بورنگ سے ناؤن بنا دیا اب یہ کس کے بارے میں ڈسس کر رہا ہے مووی کے بارے میں مووی ہماری جو ہے مووی ہماری ایک ناؤن ہے ناؤن کے بارے میں یہ ڈسس کر رہا ہے تو ناؤن کے بارے میں ڈسس کر رہا ہے تو یہ ہمارا ایک adjective ہو گیا ٹھیک ہے سو وی ور بورڈ دیکھو وی کون ہے وی ہمارا یہاں پہ کیا ہے ناؤن پر ناؤن ہے نا ہی بٹھائیے پر ناؤن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم بور ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ایسے adjectives ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں the students felt really confused confused کون ہو رہے تھے پیٹا students نام ہے students کا ٹھیک ہے اب بکوز وہ کہتا ہے کیوں کہ professors lecture یہ جو professors لکھا ہوا ہے professors lecture جو ہے یہ واضح ہو confusing کیونکہ وہ professor نام ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے confusing scene تھا اب lecture یہ بھی مارا ایک نام ہے ٹھیک ہے یہ دونوں میں سے کسی بھی ایک ناؤن مطلب lecture کے بارے میں یہ کہا رہا ہے کہ lecture جو ہمارا ہے وہ confusing تھا تو اس لئے ہمارا جو lecture ناؤن ہے اس کے بارے میں confusing بتا جا رہا ہے مطلب یہ ہوا کہ confusing مارا adjective ہو گیا ٹھیک ہے بیٹا آگے ہم چلتے ہیں اس طرف اب یہ نیچے بھی چیز ہم باہر میں سمجھیں گے ہم یہاں چلتے ہیں ٹھیک ہے پہلے بیٹا پھر ہمارے پاسنا comparative اور superlative یہ سب سے پر comparative لکھا ہے نیچے superlative لکھا ہے ہمارے پر comparative اور superlative یہ adjectives ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ comparative کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں more less plus adjective plus than یہ فارمولہ آتا ہے اب اس حضر دیکھیں examples کے ساتھ آپ کو یہ سمجھ آجائے گا the mustang mustang ایک car ہے is more expensive وہ بہت زیادہ expensive ہے than the civic سیوک سے ٹھیک ہے بیٹا ہونڈا سیوک جو ہے اس سے mustang car جو ہے بہت زیادہ expensive ہے ٹھیک ہے بیٹا دیکھیں اب دیکھیں میں نے یہاں پہ دیا تھا نا فارمولہ دیکھو more less اور adjective plus than ٹھیک ہے تو دیکھیں پہ plus than کے بعد مارا ناؤن آجاتا ہے مستنگ ماری ایک ناؤن ہے ناؤن کے بار بھی بتایا جا رہا ہے کہ more expensive expensive is adjective لیکن یہ comparative ہے کیونکہ اس کے ساتھ than آ رہا ہے than کے بعد the civic civic مطلب پھر ایک ناؤن آجاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں the civic is less expensive اب اسی طرح سے less کا یہ جو پر less بتایا تھا آپ کو اس کا expression میں رباس آگیا کہ less expensive than mustang ٹھیک ہے superlative جو ہے ہمارا دیکھیں the covet is most expensive of the three cars دیکھیں بیٹا جو ہماری covet ہے the covet is the most expensive دیکھیں بیٹا most ہمارا superlative degree کیلے استعمال ہوتا ہے more ہمارا comparative degree کیلے استعمال ہوتا ہے the most expensive of the three cars دیکھیں بیٹا the covert is the most expensive of the three cars means to say that most expensive is the least expensive of the three cars دیکھیں most of the least use the civic is the least expensive of the three cars civic is the least expensive is expensive expensive in 3 cars in superlative degree and comparative degree to understand them a little bit and it will go for I have written regular form of the adjectives see regular form of the adjectives you see this adjective cheap adjective is so we can use ERB cheapest and superlative degree with superlative degree we can ESTB use big bigger biggest smallest 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 good جو We pair of goods ने एक irregular forms of adjective क्या केते हैं irregular forms of adjective क्या कहते हैं हमारा जैसे के cheap cheaper cheapest यह regular चल रहे हैं कैसे cheap से cheaper हो गया cheaper से cheapest हो गया लेकिन good के बाद उसकी form बदल गी है वह better में चला गया पिर better से best में चला गया तो irregular इनकी जो होती है forms होती है इसने good, better, best اچھا دیکھیں bad, worse or worst اس طرح سے ہماری اس طرح سے بھی comparative اور superlative ڈگری بنتی ہوتی ہے اس کے بعد ہم ایک اور بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے کسی دو ناؤنز میں compare کرنا ہے تو اس کے بلیے ہم کرتے ہیں asad is taller than ali دیکھو بیٹا اگر ہم یہ کہیں گے کہ asad is taller than ali تو more taller نہیں use کریں گے کچھ ایسی forms بھی ہوتی ہیں adjectives کی جن کے ساتھ er ہی comparative ہوتا ہے اس کے ساتھ more نہیں لگتا یہ last یہاں پر بتایا ہے یہ more بتایا ہے نا میں نے آپ کو بیٹا یہ دیکھیں ہم نے more کا use کیا more کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھیں some time more کے بغیر بھی ہم compare کر سکتے ہیں some time more کے ساتھ er سے بھی compare کر سکتے ہیں یہ دو forms ہوتی ہیں لیکن جب اگر آپ er لگا رہے ہیں دیکھیں آپ er لگا رہے ہیں تو آپ کو more لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسد is more taller than ali یہ غلط ہو جائے گا اسد is taller than ali یہ ٹھیک ہوگا اس طرح ہی دیکھیں ہمارے پاس نیچے آتی ہے کچھ اور چیزیں وہ یہ ہیں کہ Bill Gates is most richest man in the world most is wrong most کو ہم نے کیا کرنا ہے total wrong کر دینا ہے ہمارا کیوں wrong ہوگا کیونکہ ہم نے richest کر دیا ہے ہم نے کیا کر دیا ہے richest کر دیا ہوئے ہم نے third superlative ڈگری جو ہے لگا دی ہوئی ہے تو بیٹا superlative ڈگری ساتھ most نہیں آئے گا superlative ڈگری اکیلی ہی آئے گی تو Bill Gates is the most richest man in the world most مارا نہیں آئے گا یہ غلط ہوئے ہیں آگے چلتے ہوں ایک اور comparative ڈگری دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں مزید example کے ساتھ learning English is more difficult than learning Urdu آپ دیکھیں بیٹا کچھ words ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ comparative کے لیے میں نے اکبتایا تھا اگر comparison کرنا ہو تو more آتا ہے دیکھیں اب ہمیں یہاں پہ more کا استعمال کرنا پڑے گا تو learning English is more difficult than learning Urdu یہ بیٹا ہمارا کام ہو گیا یہاں تک اب آئیں بیٹا ہمارا کام آتا ہے no comparison ایک بار ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں بھی آتے ہیں جن میں comparison نہیں ہوتا اب وہ یہ یہ no comparison as plus adjective or plus as جیسے کہ the Ferrari is as expensive as kovet مسال کے دور پر equal case ہے یہاں پہ کہ ہمارے پاس Ferrari اور kovet دونوں کی same price ہیں تو ہم ان کے بارے میں discuss کریں گے ایسے جیسے کہ formula میں نے اپر لکھ دی اس کو اب یاد کر لیں as plus adjective plus as ٹھیک ہے the Ferrari is as expensive as kovet جیساں kovet ہے ہماری ٹھیک ہے expensive اسی طرح سے ہو ہے تو یاد رکھیں as سے اور expensive as سے ڈھیک ہے پیٹے یہ ہے adjective کا صرف 9th 10th کیلئی lecture ہے ٹھیک ہے صرف 9th کیلئی lecture ہے 10th کیلئی lecture ہے پیٹا آگے adjectives ابھی بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کا basic use میں نے آپ کو صرف وہ ہی بتایا جو پورا lecture ہے جیسے ہمارے پاس descriptive adjectives ہوتی ہیں پھر ہمارے determiners adjectives ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہتے یہ بھی انشاءاللہ اللہ بڑی classes کے لئے میں کر دوں گا upload پھر آپ لوگ دیکھ لیجی گا ٹھیک ہے آپ لوگ 9th class کے لئے میں نے کیا ہے اب بچے اس کو یہاں سے پکڑیں اور یہاں سے سیکھیں ٹھیک ہے اوکی بہتا اللہ حافظ انشاءاللہ آپ لوگوں سے next lecture میں ملاقات ہوتی ہے